نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تین دفعہ قسم کھائی وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُوا خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں واقعہ یہ ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ صحابہ کیسے لرز گئے ہوں گے کعاپ اٹھے ہوں گے کون وہ بدوقت ہے کون وہ شقی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول تین دفعہ قسم کھا کر فرما رہے کہ وہ صاحب ایمان نہیں قیل من یا رسول اللہ کسی نے درتے درتے پوچھا ہوگا اے اللہ کے رسول کس کے بارے میں رشاد فرما رہے ہیں اب جواب سنیے اَلَّذِي لَا يَعْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ وہ شخص کے جس کی عیزہ رسانی کی وجہ سے جس کی بدخلقی کی وجہ سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے یہ کوئی گناہ ہے کبیرہ ہے آپ کی فیرشت میں تو گناہ ہی نہیں ہے کبیرہ کیا سوال صغیرہ بھی نہیں ہے زیادہ زیادہ آپ یہ کہیں گے کہ ذرا بدخلاقی ہے کجخلقی ہے بس اچھا کردار کا معاملہ نہیں ہے یہ کہیں گے گناہ کی فیرشت میں نہیں آئے گی بات کبیرہ بہت بڑی شئر ہے لیکن اس پر اللہ کے رسول نے تین دفعہ قسم کھائی ایمان نہیں ہے ہرگز نہیں ہے خدا کی قسم نہیں ہے اب بتائیے ایمان اور عمل علیدہ ہو جائیں گے کیا یہ ہے مسئلہ جو امام بخاری کے سر پہ ہے اور سنیے فرمایا حضرت انس ابن مالک نے یہ روایت جو میں نے آپ کو ابھی سنائی ہے یہ کوئی ایسی بیسی روایت نہیں ہے متفق انعالیہ ہے بخاری اور مسلم دونوں میں موجود اس سے اونچا درجہ روایت کا ہی نہیں یا بھی کون ابو حریرہ رضی اللہ تعالیہ ان کی والدہ لے کر حاضر ہو گئی یہ بچہ حضور آپ کی خدمت میں رہے گا آپ کی خدمت کرے گا آپ کے پاس رہے گا ٹھیک وہ حضور کے خادم خاص ہیں جیسے ذاتی کوئی ہوتا ہے وہ عاملات میں مدد کرنے والا خدمت کرنے والا وہ ہیں انس ابن مالک کیونکہ ان کا تعارف ہو گیا ہے رضی اللہ تعالیہ انتو ایک بات پہلے اور سنا دوں جو بچہ اپنے اس بچپن سے لے کر نو برس کے عمر تھی جب آئیں حضور کے پاس انتقال کے وقت عمر کتنی ہوگی انیس برس دس برس حضور کی خدمت میں رہے پہلے تو حضور کے اخلاق کی جو گواہی وہ دے رہا ہے وہ اس کی زبان سے سنیے کہ میں دس برس حضور کی خدمت میں رہا کسی بات پر ڈانٹنا تو کجا حضور نے کبھی مجھ سے یہ بھی نہیں فرمایا کہ اہنس تم نے وہ کام کیوں نہیں کیا یہ ہے ایک آقا کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اگر نہیں کیا خود کر لیا کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں حالانکہ بچے ہیں بچوں کو ویسے بھی ڈانٹ ڈپٹ دیا جاتا ہے لیکن نہیں اب ان صحابی کی ایک گواہی سنیے قَلَّمَا خَتَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مَسَلَّمَا إِلَّا قَال فرماتے ہیں کہ شاز ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے کبھی خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور اس میں یہ الفاظ نہ ہو الفاظ سمجھ رہے جب بھی خطبہ دیتے تھے آپ یہ الفاظ ضرور فرماتے تھے شاز کبھی رہ جائے تو رہ جائے قَلَّمَا خَتَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا إِلَّا قَال کیا فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہو ولا دین لمن لا اہد لہو جس شخص میں امانت داری نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں عفاہ اہد نہیں اس کا کوئی دین نہیں بنا پھرتا ہو وہ دیندار بنا پھرتا ہو وہ صاحب ایمان اور امتی حضور کا امانت داری نہیں تو ایمان نہیں ایفاہ اہد نہیں تو دین کس کا فرمان ہے کسی آج کے زمانے کے مفتی کی بات نہ سمجھ لیجئے گا کہ جس کو آسانی سے آپ چاہیں تو رد کر دیں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سنیے پھر ایک متوقع علیہ روایت بخاری اور مسلم کی راوی پھر کون ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے حضور نے ارشاد فرمایا لا يزن الزانی ہی نیزنی وہو مومنن و لا يسرق السارق ہی نیسرق وہو مومنن و لا يشرب الخمرہ ہی نیشرب وہو مومنن کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا کیسے ممکن ہے ایمان ہو اور زنا ہو جائے پھر وہ ایمان دھیلے کا ہوا کیا قدر و قیمت اس ایمان کی وہ تو اٹھا کر پھینک دینے کی چیز ہے ایمان اور اخلاق پر اثر انداز نہ ہو ایمان اور کردار کو نہ بدلے ایمان اور عمل کو نہ بدلے تو کس مرض کی دوا پھیکو اٹھا کر نہیں ممکن کہ ایمان ہو اور زنا ہو نہیں ممکن کہ ایمان ہو اور چوری ہو لا يسرق السارق ہی نیسرق وہو مومنن کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا و لا يشرب الخمرہ ہی نیشرب وہو مومنن کوئی شراب پینے والا وہ مومن نہیں ہوتا جب وہ شراب پی رہا ہوتا ہے اس وقت اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے اب دیکھئے یہاں کیا میں نے کل بتایا تھا مغالطے کیا ہو گئے مغالطے یہ ہو گئے کہ اس کو سمجھ لیا قانونی بات یہ قانونی بات نہیں ہے وہ قانونی ایمان کی بات نہیں ہو رہی یہ حقیقی ایمان کی بات ہو رہی قانونی ایمان کی بات ہو تو یہ کافر ہو گیا پھر کافر نہیں ہے قانونی ایمان کا دار و مدار قول پر ہے یہ وہ حقیقی ایمان ہے قلبی یقین والا ایمان اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے وہ دل سے نکل جاتا ہے تو گناہ ہو سکتا